بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے یوٹیوب چینل کے سامائن و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں جلیس رضا رامپوری آپ کی خدمت میں آیا ہوں ایک نیا نسخہ لے کر اور بہتی آسان بہتی سستا نسخہ لے کر آیا ہوں اگر قیمت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بالکل فری میں ہے اگر پیسوں کے حساب سے دیکھا جائے قیمت کے حساب سے دیکھا جائے چیزوں کے حساب سے دیکھا جائے تو بہت آسان ہے بہت سستا نسخہ ہے اور اس کی پاور کے حساب سے اگر اس پہ نظر آپ کریں گے تو ایسا پاوردار ایسا اثردار یہ نسخہ ہے کہ اگر آپ نے استعمال کر لیا تھنڈی کے موسم میں بھی تو آپ کا ایرکشن ایسا زبردست ہو جائے گا ایسا زبردست ہو جائے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے اب سردیوں کا موسم چل رہا ہے سردیوں کے حساب کا یہ نسخہ لائے ہوں دیکھئے سردیوں میں بندہ یہ چاہتا ہے ہر نوجوان لڑکا جس کی شادی ہو چکی ہے ان کی بات کر رہا ہوں میں جن کی شادی ہو گئی ہے ان کے لیے ہے یہ جن کی شادی ہو جاتی ہے وہ ہر مرد یہی چاہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو سنتشت کروں اس کو تسلی دوں اور میں اس کو خوش کر دوں تاکہ وہ مجھ سے خوش ہو جائے میں اس سے خوش ہو جاؤں اور وہ خوش تب ہوگی تب جب آپ کی ٹائمنگ اچھی ہوگی آپ کی بیوی آپ سے خوش اس وقت ہوگی جب آپ کی ٹائمنگ اچھی ہوگی آپ کا ایرکشن اچھا ہوگا اور آپ بہت جلدی فارغ نہ ہوتے ہوں گے رکاوٹ آپ کے اندر خوب ہوگی زبردست ہوگی اور مضبوط ہی آپ کے اندر ہوگی ہارٹنیس ٹیٹنیس آپ کے اندر ہوگی تب آپ جو ہے بھرپور لطف اٹھا سکتے ہیں ایسی صورت میں تو میرے بھائیو آپ کے لیے نسخہ لے کر آیا ہوں آپ کو کرنا کیا ہے کہ اگر آپ سردیوں کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں سردیوں کا لطف لینا چاہتے ہیں بی بی کے ساتھ لطف اٹھانا چاہتے ہیں مزہ لینا چاہتے ہیں اور لوز پن ڈھیلے پن کو ختم کرنا چاہتے ہیں ایجاکولیشن کی دکت کو ختم کرنا چاہتے ہیں ہے نا سرعت انزال کی بیماری کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس نسخے کو آپ استعمال کریں نسخہ کیا ہے آپ کو لینا ہے شہد اور آپ کو لینا ہے لونگ کا پورڈر اور ہری الائچی کا پورڈر تین چیزیں آپ لے لیں ایک چمچ شہد لے لیں اور لونگ لے آئیے مارکیٹ سے اور ہری الائچی کے دانے لے آئیے لونگ کا پورڈر بنا لیں ہری الائچی کے دانوں کا پورڈر بنا لیجئے اب ایک چمچ شہد میں شہد اوریجنل ہونا چاہیے خالص ہونا چاہیے ایک چمچ شہد میں ایک چھٹکی لونگ کا پورڈر ڈال دیں اور ایک چھٹکی ہری الائچی کے دانوں کا پورڈر ڈال دیں اور اس کو اس کا مصرن بنا لیں آپس میں انگلی سے خوب چلا لیں اور اس کو چاٹ لیں چاہے ناشتے کے بعد چاٹ لیں چاہے سوتے ٹیم چاٹ لیں چاہے صبح خالی پیٹ چاٹ لیں اس کو پندرہ دن تک آپ استعمال کریے پندرہ دن جب ہو جائیں گے تو جو زیرو ایرکشن ہے جو زیرو ایرکشن ہے وہ بھی اتنا ہارڈ ہو جائے گا کہ ایجاکولیٹ کے بعد بھی ہارڈنس برقرار رہے گی یعنی آپ کا انزال ہو جائے گا آپ کی منی خارج ہو جائے گی آپ بی بی کے ساتھ ہم بستر ہو جائیں گے اس وقت میں آپ فارغ ہو جائیں گے فارغ ہونے کے بعد بھی آپ کے اندر ہارڈنس برقرار رہے گی اس نسخے کو استعمال کرنے کے بعد آپ ضرور استعمال کریں ناچی اس کو دعاوں میں یاد رکھیں اور اگر کوئی بھی دیسی دوا مردانہ طاقت کی چاہیے لکوریا کی چاہیے دھات کی نائٹ فیل کی لوس پن کی ڈھیلے پن کی چاہیے بواسیر کی چاہیے دبلہ پن کی موٹے پن کی چاہیے تو ہمارے نمبر پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں آپ کو دوائی پہنچا دی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوائی پہنچا دوائی پہنچا دوائی پہنچا